سو ہیلو گائز تو کیسے ہوا آپ سبھی لوگ تو آپ سبھی کا یار سواگت کرتا ہوں ایک اور نئی ویڈیو میں تو گائز آ چکے ہیں آپ سبھی کے لئے ایسپورس موڈ کا ایک اور نیو میچ لے کر کے اور آج کا میچ گائز بہت زیادہ سپیسل ہونے والے کیونکہ آج ہم لوگ کھلنے والے میچ بریڈبین وائی کے ساتھ یعنی بریڈبین گیمنگ کے ساتھ ہی میچ ہم لوگ کھلنے والے ہیں ایسپورس موڈ کے اندر تو کافی مزہ آنے والا ہے اس ویڈیو میں آپ سبھی کو بھی تو یار ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دینا چینل کی اگر پہلی بڑھوں گے چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ یار آپ لوگ لائک وائک کرنا بھول جاتے ہو تو پہلی بتا دیتا ہوں تھا کہ یاد رہ جائے تو یہاں پر ویسے بریڈبین بھائی بھی لینے والے ہیں کراچی اور میں بھی ویسے کراچی کے ساتھ ہی کھیلتا ہوں تو ہونے والا ہے بھائی کراچی ورسس کراچی اب کس کا کراچی کونسا کراچی بھاری پڑے گا وہ تو بھائی سمیں بتانے والا ہے تو فیلال جلو یہاں پہ آ چکے بھائی ٹاس کروانے کے لیے بینا انیوٹیشن کے اور چلو بھائی یہاں پہ ٹاس کا کال کریں گے سامنے والے ٹیم اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا فیصلہ کر پاتے ہیں تو فیلال ہم لوگ ٹاس ہار چکے ہیں پرمپرا کے مطابق اور پرمپرا کے مطابق بھائی پہلے ہم بالنگ کریں گے اور بعد میں چیز کرنے کو دیکھیں گے کیونکہ اس کے علاوہ تھرڈ اپسن نہیں ہے میرے پاس تو چلو یہاں سامنے والے ٹیم کا پلائنگ 11 ویسے اوپن ٹیم کا پلائنگ 11 کے اندر دیکھا جائے تو یہاں ریڈکل کھلاڑی ساتھ دیکھا نہیں میں ہے فیلال چلو یہاں پر شروعات کریں گے مجیب رحمان سے مجبور رحمان سے اور پہلے گیند پر بڑھیا شوٹ کھیل ہے 504 ملے گا اب کی بار یہاں پر دوسرا ڈالا تھا اور کھیل گے ارلی اور وکٹ گھوائیں گے 134 کی اوپر تو ریتو راج گائے کوٹ کو یہاں پر جلدی چلتا کر دیا با دیفنسیب کھلڑی کافی یہاں پر گھا تک بن سکتے ہیں اور اس بار بھی کافی اچھی طریق اس کیس سے کھیل ہے 288 فری شوٹ ہے یہاں پر فرنٹ فٹ کے ساتھ کھیل ہے اب دیکھنا یہ پڑے گا یہاں پر دو ملیں گے یا تین ملیں گے تو جی اب بھائی یہاں پر کافی بڑیا رنگ بیٹوی نوییٹ اوپن ٹیم کی اور سے اور پہلے تین گیندوں پر ساتھ آ چکے ہیں چوتھی بالکہ ارم گیند بہت بڑیا شوٹ آلہ ٹائمی اور ملیں گے بھائی پورے چھے رنگ چار گیندوں پر تیرہ رنگ یہاں پر بٹوڑ چکے ہیں دو گیندوں پر چار آتے ہیں تو اس آور کو سترہ رنگ کا آور کی ریٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر اگر ایک بھی بڑا شوٹ آیا تو بھائی آور بیس کا بھی جا سکتا ہے تو یہاں پر دیکھنا پڑے گا لاسٹ بول کیا کر پائیں گے آپن کیونکہ اس گیند پر تہے دو ہی رن آئے ہیں آخری بول ہے اس آور ایک اندر پندر آ چکے ہیں کیرام بول کر رہا ہے آخری بول اور دیکھتے ہیں یہاں پر کھیل آئے فائیو ہنڈڈ شوٹ بلکل وائے چوکہ ملے گا تو آل موچ یہاں پر بیس رنگ آور کر دیا ہے پہلا اور بڑی اصروعات تو یہاں پر دو لیفٹ ہینڈر ہے تو ایک کام کریں گے آپن تبرے سمسی کو لے کے آ جائیں گے جن کو ہم پیار سے تبروس چمشی بھی کہتے ہیں تو چلو پہلے گیند تو یہاں پر چکمہ دیا ہے ڈاٹ بول کے ساتھ شروعات ہو جائیں گے ایک اور بار سیم بول ریپیٹ کر آئے اس بار اوپر سے کھیلا شوٹ 147 انڈی ٹائمنگ تھا یہاں پہ لیکن گین گئی ہے گیپ کہ اندر اچھا کنیکسر ملا یہاں پہ اور آرام سے دین رن یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہاں پہ سوچ سمجھ کے اوپنن ٹیم کو بھی بیٹنگ کرنے پڑیں گے ویسے یہاں پہ دونا لیفٹی ہو گیا یہ کہنے کے اوپنن ٹیم کو فسار ہے یہاں پہ یہ بھی سوچ رہویں گے بھائی کاس یہاں پہ ایک رائٹی ہوتا فلال یہاں پہ فلپر گین دوٹ وال ہو گیا فلال اس بار اچھا شوٹ 147 گیپ میں گین گئی چوکہ ملے گا یہاں پہ ڈیویڈ وارنر پہنچ چکے ہیں بھائی پانچ گیندوں میں سولہ کے سکور پہ اس بار فولر لیند گیند اور کہیں نہ کہیں 308 کھلنے کا سوچنا چاہیتا لیکن یہاں پہ 500 کھل ہے اور کہیں نہ کہیں پوزیسن کے وجہ سے آؤٹ ہو گئے اس بار بھی ڈالا ہے فلپر گیند اور دو رن کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جائیں گے اور پاور پلے کا یہ آور کہیں نہ کہیں گا اس کمبیک کروانے والا آور ہے کیونکہ پچھلا آور کافی مہنگا چلا گیا تو لیکن تبریز بھائی نے یہاں پہ تھوڑی بہت واپسی کروا دی ہے اب ایک اور لیفٹی ہے سامنے تو میں نے کہا ٹرینڈ پولٹ آپ بھی آ جاؤ کیا پتہ ایک دو ویکیٹ آپ بھی نکال دو تو پہلے گیند یہاں پہ دوڑ سے کھیلا تھا کٹر گیند تھی ڈاٹ بول سے شروعات کریں گے اب کی بار ریور سوئنگ گیند بڑھیا شورٹ آلا شورٹ گیپ میں ہے چوکہ ملے گا بھائی اچھی ٹیمی کے ساتھ اچھی گیسنگ کیا یہاں پہ اور چار ملیں گے پلال گائے اس چار گیند ہے بانکی ہے اس بار بھی بڑھیا شورٹ یہ گیسنگ کا شورٹ ہے اور چوکہ ملے گا پھر سے اس بار کٹر کر رہا ہے چوتھی بول ہے اور یہاں پہ بھائی لیٹ ہو گئے کھیلنے میں شاید پانچ سو دس کھیلنا چاہتے تھے فیلڈر کی اوپر سے لیکن چھوک گئے اس بار بوڈی پہ لگی ہے لائن اور لین تو تھوڑا سا چینج کیا تھا بانکی ریورس گیندی تھا لاسٹ بولیس اووری کے اندر کٹر کر رہا ہے اور بڑھیا شورٹ کھیلائے ہے اور بڑھیا ٹائمینگ کر رہا ہے چار رن کے ساتھ اووری کے سماپ دی لاسٹ کی بارہ گیندی بانکی ہے اور اکشر پٹیل کو لے کر رکھے آئے ہیں بولنگ کرنے کے لئے اور پہلی گیند ہی دوسرا کے ساتھ شروعات کری ہے پہلا گیند دوسرا اور ملیں گے بھائی اس دوسرا پہ دو رن کیا بات ہے کومبنیس سندے کو بھائی دوسرا دوسرا فیلال چلو اگلی گیند اس بار کیرم کے لئے کھیلائے پھر سے دوسرا اور یہاں پر ایک اور بڑی سفلتہ گائز بیالیس سند پہ تیسرا وکیٹ یہاں پہ آج چکا ہے یہ بڑی بات ہے بیلال دو وکیٹ یہاں پہ شیش ہے ہم چاہیں گے کہ بھائی دو وکیٹ مل جائے تو بڑی آرے گا یہاں پہ کیونکہ پھر یہاں پہ مسکل ہو سکتے ہیں اگر ایک اور وکیٹ گواتے ہیں تو حالانکہ یہاں پہ ڈیریکٹ ہوئے گا لیکن لکل بلے بات سی ایف آف آئی چوتھی بول آور کے اندھ سامنے کھیل ہے بہت اچھی ٹائمی کے ساتھ چوکھا دیکھنے کو مل جائیں گے ویسی آر یہ شاٹ کافی بڑیا کھیل دیا یہاں پہ کیرام گین ہے آور کی پانچو گین ایک اور بار دوسرا کھیلے کھیل لیٹ کھیل رہے ہیں یہاں پہ فیلال دو رن مل جائیں گے اور یہاں پہ جب تین وکیٹ جات چکے ہیں تو لیٹ کھیلنا ہی سیف ہے کہیں نہ کہیں کیونکہ اگر یہاں پہ گیسی میں گربر ہوگی تو کام تمام ہو سکتا ہے وکیٹ کی روپ میں فیلال یہاں پر وہی ارلی کھیلنے کی کوشش یہاں پہ کیرام کھیلے لیکن ایک اور دوسرا اور یہاں پہ چوتھا وکیٹ بھی مل چکے اب آخری وکیٹ پہ آ چکے ہیں ان کی پاری اور لاش کی چھے گین دیبان کی ہے کریں گے اگر اس وکس پہلی گین ہوا میں کھیلہ ہے 4-4-3 اور ایک رن کے ساتھ اس آور کی آر کریں گے سروعات تو دیکھا جائے تو یہاں پہ پانچ گیندے بانکی ہے بڑی افنس کی جلور کوشش کریں گے اور ایک اور بار 4-4-3 کھیلہ ہے لیکن فلڈر یہاں موجود ہے اور ڈیریکٹ تھرو بھی ہے تو اچھا تھا یہاں پہ دو رن کا ٹرائی نہیں گیا آور کی چار گیندے بانکی ہے تھرڈ بال اس آور کے اندر اور ایک اور بار کی گیند گئی ہے فلڈر کے پاس ایک رنی یا دو رنی دیکھنا پڑے گا کتنا رنی ہاں پہ چورا پائیں گے جی اب بھائی اس بار پورے دو رنگ چورائیں گے تو 3-9 میں اس آور میں چار رن آ چکے ہیں آخری کے 3 ہی گیندے بانکی 54 کا ایسکورٹ لگا چکے ہیں اور اس بار کھیل دیا بھائی 274 میں جب یہ بال ڈالنے والا تھا نا تب ہی میرے کو یہ لگا 274 یہاں پہ آ سکتا ہے نہیں ڈالنا چاہیے لیکن چلو یہاں پہ بڑیا کھیلا اور اس بار تو بھائی کمال کا ٹائمیں گئے اور کمال کا کنیکشن بھی اور بہت بڑیا بہت ہی بڑا چھکا لگا دیا اسکور یہاں پہ کافی حد تک بڑیا ہو چکا ہے کمبیک ہو چکا ہے کہنے کہ یہاں پہ اب آخر یہاں پہ چاہیں گے کہ بھائی ڈاٹ بول کروالے تو بڑیا رہے گا یہاں پہ لیکن اتنا آسان یہ بھائی ڈاٹ بول کروانا چوکے کے ساتھ انہیں کی سماپتی کریں گے اور 69 کا ٹارگٹ بھائی دی دیا ہے چیز کرنے کے لئے ویسے یار 69 کا ٹارگٹ گلی میں ٹک جاتے ہیں اپنے پھلا چلو ریتو راج گیک وڑ اور سٹیون سیمیت کے ساتھ سروعات کریں گے اور پہلا ور انہوں نے دیا ہے کریس وکس کو اور پہلی گیند یہاں پر کھیلیں گے 5-1-7 بڑیا کنیکسن سلوور گیند اور بڑیا پک ہو گیا بھائی چھکے کے ساتھ اور کی سروعات ہو گئی ہے دوسرا گیند اس بار بھی کھیلیں گے سیم شونٹ کیا چوکہ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے جی نہیں بھائی فیلڈر یہاں پر پہنچ جائیں گے پہلی دو گیندوں پر آئے ہیں صرف آٹھ رن اور میں چاہوں گا اس بار سلوور گیند کنیکسن بن گیا یہاں پہ اگر سٹریٹ ہوتا تو شاید گیند نیچے سے سرکھ جاتی اور دوڈ بول ہوتا لیکن چلو اس بار چوکہ ہے بھائی اوبر کے پانچوی گیند اس بار کھیل ہے سامنے کے طرف در موجود ہے صرف ایک رن کے ساتھ کرنا پڑے گا اپنے کوسن توشٹی لیکن پانچ گیندوں میں چودر رن آ چکے یہ اچھی بات ہے آخری وال بڑیا وال اور بڑیا ٹپا یہاں پہ بڑیا پیچنگ کر ہے ڈوڈ بول کے ساتھ اور کس ماتی سیکنڈ اوبر کی پہلی گیند یہاں پہ اکشر پٹیل کے ساتھ پل بڑیا لگا دیا لیکن یہاں پہ گیپ ڈھون لیا چار کے لیے اگلی گیند یہاں پہ چکمہ دیا ہے بھائی دوسرا کے ساتھ ہلکہ سا مس ٹائم اور وکٹ گوائیں گے اسٹیون سیمیت بڑا وکٹ یہاں پہ جا چکے ہیں اگلی گیند اس بار بھی دوسرا تھا اور اس بار ملیں گے بھائی آرام سے چارن بیٹ کی بلکل بیس سے آئی ہے شوٹ اوبر کے چوتھی بار ایک اور بار دوسرا یہاں پہ بڑیا ٹائمیں اور ایک اور بار میڈل آو دا بیٹ بھائی چھککہ ملے گا ایک اور باری لاسٹ کی دو گیند باہن کی ہے اس اوبر کے اندر ایک اور بڑا شوٹ ایک اور چھککہ یہاں پہ آج چکے ہیں اکشر پٹیل کا یہ اور تھوڑا سا بھاری پڑتے ہوئے گا اس لاسٹ بولی سوبر یہ اندر کیرم آئی کیرم کے لئے کھیلا ہلکا سمیس سا لیکن چوکا پھر بھی آئے گا دو اور کی سماپ تیسی کے ساتھ 38 رن بن چکے ہیں ایک وکٹ کے نقصان پہ پہلی گیند یہاں پہ کھیلیں گے بڑیا شوٹ 1-4 gap میں شوٹ کم سے کم 3 رن یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پھر چوتھا رن نکالنے کا بھی موقع ملے گا چار رن چورانے کا موقع ملے گا اور چار رن یہاں پہ چورا بھی لیں گے اب یہاں پہ جیتنے کے لئے 17 گینوں میں 27 رن چاہی ہوں گے اور تھوڑی بہت بڑے شوٹ لگیں گے تو کام بن جائے گا اور اس بار بڑی اکانیکسن gap میں شوٹ boundary ملیں گے بھائی شوٹ پیچ گیند ہے ایک اور بار سی ایم شوٹ کھلیں گے کیا اس بار پھر سے چوکا ملے گا جینے اس بار فیلڈر پہنچیں گے لیکن کم سے کم 3 رن تو اپنے کو ضرور دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پہ تو بڑیا شوٹ یہاں پہ کہنے پہلے 3 گیندوں کی اوپر آ چکے اپنے لئے 11 رن چوتھی بول وائٹ ہی اور کر کرا ہے اور اس بار 336 نمبر کا شوٹ کھلیں گے حالانکہ لیڈ ٹائمنگ کر بیٹھے ہیں لیکن فیلڈر سرکل میں تھانے تو کوئی وی نقصان ہونے والا ہے نہیں ان دونوں کے ساتھ گئیس پچاس رن پوری ہماری پاری کے اب کی بار آور کیے پانچ وی گیند بڑیا شوٹ بڑیا ٹائمنگ ملیں گے پوری طریقے سے چھے رن آخری بار آور کے اندر پرنٹ بولڈ کا اور ایک اور بار کانیکسن بہت ہی آرہ کیا چوکا ملے گا جی اب صرف چار کے ساتھ آور کس مابتی کرنے پڑیں گے ورنہ میرے کو لگا اب ایک اور چھی آ جائیں گے اگلا آور پیٹ کمکس کا ہے اور پہلے گیند 540 کھلنے کے لئے گئے لیکن اس کا پیس گائز تھوڑا سا لیٹ ہے اور ہم لوگ پیس یہاں پہ گلت جنج کر بیٹھے اور وکٹ گوا بیٹھے دوسرا گیند 431 کھیلا ہے ڈاٹ بول یہاں پہ ہو جائیں گے بھائی باؤنس ان کے پاس موجود ہے ویسے آور کی یہ تھرڈ گیند ایک اور بار بڑھیا بول کانیکسن یہاں بھی نہیں بنا ہے تو پہلی تین گیند یہاں پہ پریشان کرتے ہوئے آور کی چوتھی بول ایک اور بار کھیلتے ہیں یہاں پہ کٹر کھیلے لیکن اس بار بھی بڑھیا گیند چکمہ دیا ہے بھائی پھر سے آور کی پانچوی گیند یہاں پر ایڈوانس کھیلیں گے لیکن ایک اور ڈاٹ بول پانچ گیند یہاں پہ ایک بھی رن نہیں آئی اس آور کے اندر کمال کی بولنگ لیکن آخری بول یہاں پہ بڑھیا کانیکسن ہو گیا چھے رنوں کے ساتھ آور کی کریں گے آخری کے چھے گیند یہاں پہ چھے شاہ اور جتنے کے لئے کرا تو گائز یہ ویڈیو آپ سبھی کو بڑھیا لے گئے تھی ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کی پر پہلی باروں کے چینل کو سسکرائب کر دینا چلو میں ملتا ہوں آپ سبھی یہ ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں ہے تب تک کلیتنا ہے تھانکس ووچنگ